نواب یوسف طالپور صاحب یہ اب ہمارے سامنے جو زہریلی گیس کا معاملہ ہے کراچی کے کماری کے علاقے میں یہ کہاں سے آ رہی ہے پولیس حکام کہتے ہیں کہ جو سویا بین آئل ہے اس کے جو بحری جہاز کے آف لوڈنگ ہوئی تھی اس کے دوران یہ گیس جو ہے یہ لیکج ہوتی ہے جبکہ جو ریزیڈنٹ ہیں جو علاقہ مکینہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کنٹینر سے اس ٹاکسک گیس جو ہے اس کے خارج ہو رہی ہے اب دو روز ہونے کو آ رہی ہیں سندھ حکومت ابھی تک اس کی وجوہات جاننے میں جو ہے ناکام نظر آتی ہے وجہ کیا ہے آخر بلکل یہ ایک عجیب قسم کی صورتال ہوئی ہے کہ بدقسمتی سے چودہ قیمتی جانے ضائع بھی ہوئی ہیں اور تقریباً کوئی سوہ سو چھ سو لوگ ہسپتالوں میں اس میں مفضلہ بھی ہیں جو وہاں پر ہیں اور یہ جو کچھ پر سو چلو ہوا ہے کل سے لے کے تمام جتنی یہ جماعتیں ہیں چاہے وہ آرمی ہو نیوی ہو پارکو ہو یا منیجمنٹ دیزاستر منیجمنٹ کا جو وہ ہو سب لوگوں نے آپس میں ایک کٹا ہو کے لوگوں نے پولن کیا ہے اور سب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کیا ایک بجاہ اس کے کہ میں کسی پر ادام لگا دوں لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے البتہ ضرور ہے کہ ہوں اس کا فیڈل گورنمنٹ بھی اس میں پاٹیسپیٹ کرے اور کیونکہ ساری جگ بھی ہو رہی ہے پوٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے اب پوٹ کے حوالے سے کر کوئی چیز ہو رہی ہے کیا کنٹینر میں سویا بیم یا کوئی اور کنٹینر ہے یا کنٹینر نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں تو کوئی حلقت نہیں ہوئی جہاں پر یہ کنٹینر ہیں یہ باہر جا کے ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گیت سے یہ جب نکلتی ہے تو یہ اوپر جاتی ہے اوپر سے ٹریویل کر کے پھر جہاں جہاں وہ نیچے اترتی ہے وہاں جا کے وہ یہ چیزیں کرتی ہے